کانپور کے چھترپرتی شاہوچی مہراج ویشوی دیالہ میں بی ایسی کی چھاترہ نے فانسی لگا کر آتما ہتیا کر لی ہے اور چھاترہ کا شاہ ویشوی دیالہ پاریسر میں اسثت ہاسٹل کے کمرے میں فانسی کے پھندے سے لٹکتا ہوا ملا ہے اور چھاترہ کے سوسائٹ کے خبر سے یہ ہڑکم مچا ہوا ہے اور موقع پر پہنچی پولس اور فورنسک ٹیم نے جانچ پرطال کی ہے اور ماملے کی گہنتہ سے چھانبین کی جا رہی ہے بتا دیں کہ چھاترہ کے کمرے سے ایک سوسائٹ نوٹ برامد ہوا ہے اور مول روپ سے بیہات کی رہنے والی علنکرتہ کشف ویشوی دیالہ میں بی ایس سی بائیوٹیک فرسٹیئر کی چھاترہ تھی جو یونیورسٹی کے کاویری ہاسٹل کے تین سو تین نمبر کمرے میں رہ رہی تھی اور چھاترہ کے پتہ سرکاری نوکری میں ہے اور کنوج میں ان کی تیناتی ہے منگلوار دیر شام تک چھاترہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تو ہوسٹل میں رہنے والی چھاتراؤں نے وارڈن کو سوچنا دی اور وارڈن نے موقع پر پہنچ کر دیکھا تو چھاترہ کا شف فاسی کے فندے سے لٹک رہا تھا سوچنا پر موقع پر پہنچے پولس نے جانچ کے بعد شف کو اتروایا اور اسے پوسٹ موٹم کے لئے بھیج دیا ہے پور بھی سودیالے میں کابیری ہاسٹل ہے جس کے روم نمبر تین سو تین میں ایک بائیو ٹیک بھی ایسیف ہسٹیئر کی سٹوڈنٹ علنکرتہ کھشپ نے اس گلے میں خانسی کا فندہ دکھائی پڑا ہے اور اندر سے لاک تھا اور اب پھورنسک ٹیم آئی ہوئی ہے پھورنسک ٹیم اور پی ایم ریپورٹ کے بعد ساری چیزیں اور ڈشائیڈ ہوں گے ابھی فورنسک ٹیم جو ہے وہ چونکہ فورنسک ٹیم پورے کمرے کو دیکھے گی ساری چیزیں چھان بین کرے گی تف ساری چیزیں اس پسٹ ہو پائیں گے اندر جنپدی چورگان کو مکبر کی سوچنا پر سرگنا سہی چار اپرادھیوں کو گرفتار کیا ہے اور چوری کی گھٹناو کو انجام دینے والے اپرادھی رائے بریلی کے رہنے والے ہیں جو کہ اندر میں چوری کی گھٹناو کو انجام دے کر سیما پار کر کے فرار ہو جاتے تھے اور بردماشوں کے پاس تے چوری کے سامان کے ساتھ ہی تین سو پندرہ بور کا دمنچہ و ایک بارہ بور کا دمنچہ کے ساتھ ہی چھے زندرکار دوس برامت کیا گیا ہے اپرادھی پولیس کے دوارہ ایک نکب جنوں کے بہت اچھے گین کا پندرہ خاص کیا جیا ہے اور اس میں پانچ عبیبت گرن گرفتار کیے گیا ہیں اور ان کے دوارہ تھانا بارہ سربر میں ایک چوری کا گھٹنا ہوا تھا جس مقدمہ پرات سنگ کا ایک سو انہتر چار ستان تین سو اسی کا مقدمہ ایک یہ اور ایک ایک سو بہتر بٹے اٹھا رہا ہے دو مقدموں کا مال برامت ہوا ہے بہت اچھی اس میں ریکاوری ہے جو ریکاوری اس میں ہوئی ہے اس میں پینتالیس ہزار کے پینتالیس ہزار کے لگوپ میں نگد روپے کی برامت گئے اور اس کے علاوہ چار اس میں بول کی سونے کی مہرے ہیں فلحال وقت ہو گیا ایک بریک کا دیکھتے رہیے جمڈیوز ستریوں کے سوندر اے وم سواست کے لیے ٹیکنو فارم کا شیکیر سراب ستریوں کے مشکل دنوں کا ساتھی شیکیر سراب پکچر دیکھنے چلوگی نا بابا سارور بدن میں درد ہے یہ لو اجوبی اجوبی درد بھگا اے آرام پہنچائے اجوبی کمال کی اجوبی ستریوں کے سوندر اے وم سواست کے لیے ٹیکنو فارم کا شیکیر سراب ستریوں کے مشکل دنوں کا ساتھی شیکیر سراب وہ کچھ بھی کریں آپ کی پریشانی کا ہوگا حل بڑا سے بڑا پرات کریں ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز اور انہیں سجان دی جا دیکھتے رہیے پابلک فورم صرف چیمڈی نیوز پر ڈاکٹر رمیش پرما کے ساتھ کوسپس کے گلیاروں کا حال فلمی ستاروں کی ہر وہ بات پردے کی پیچھے کی کہانی ہم لائیں گے سینما کی جبانی صرف خبر فلمی کا دیکھیں شام سارے چور بجے صرف جیمڈی نیوز پر کے دوے پدمیش کا نمشکار کیسے پرورتی بھار منائیں پرتے گرے بھار کو گیارہ وزے سے بارہ وزے تک ہم کریں گے جوتیس کے مادھیم سے مانو شیوہ نمشکار نمشکار موبائل کو بنائیں چلتا پھرتا آن ڈیمان ٹی وی دھیر سارے چینلز مووی آن بریک کی بادہ آپ سبھی کا سواگت ہے فروخباد کے محمد آباد شیطر میں ایک پریم کہانی کا اندھو گیا پریمی کا کشف کھیت میں پڑا ملا اور جبکہ پریمی کی اسپتال میں موت ہو گئی اور پریمی اور پریمی کا کی موت پر آنر کلنگ کی آشن کا جتائی جا رہی ہے اور فلحال پولس جارج پرتال میں جوٹی ہوئی ہے اور چھاترہ کے گلے میں رسی کے نشان ملے ہیں اور جانکاری کے نصار گھٹنا والے دن یورتی کے پتا اس کے لئے لڑکا دیکھنے گئے تھے موت آباد میں نکٹ ایک گاؤ ہے وہاں پر دو ناوالی بچے ہیں ایک لڑکی 15-16 رہی ہوگی اور ایک لڑکا جو ایک ہی جا کتے ہیں اسی گام پر رہنے والے ہیں آپس میں دونوں کا پریم سنبھن دکھا اترپردیش کے کئی زلوں میں بشور کی تذکری کے معاملے سامنے آئے ہیں اور دیر رات باندازلے میں پشوں کی تذکری کا ایک اور معاملہ تب سامنے آیا جب پشوں سے بھرا ہوا ایک ٹرک پولس نے چیکنگ کے دوران پکڑا ہے آپ کو بتا دیں کہ پولس نے باندازلے کے علی گنچوکی کے بابو لال چوراہے پر چیکنگ ابھی ہان چلایا اور اس دوران نرینی روڈ سے آ رہے ہیں ٹرک کے چالک نے پولس کو دیکھ کر رفتار تیز کر دی اور پولس کو واہن پر شک ہوا تو ٹرک کو دوڑا کر روک لیا اور تلاشی کے دوران پولس کو ٹرک سے 83 پشوں برامت ہوئے ہیں اور فلحال پولس نے ٹرک چالک کو حراست میں لے لیا ہے اور معاملے کی جانچ کر رہی ہے یہ رات چیکنگ چل رہی تھی باندازلے کے دوران اس میں ایک سندگد ٹرک سوچنے کے ادھار پر پکلا گیا ہے اس میں چیک کرنے پر پڑایا گیا کہ اس میں 88 ادھار پڑھوے تھے جن کو بہت ہی کروڑتا پورو بھر کے ٹرک پہ لے جارہا جا رہا اس کا پروہن کیا جا رہا تھا اس کے ادھار پر مقدمہ پنجی کر لیا گیا سمماندھت تھانے پر میڈکل جیسی جو بھی آوشک فرمیلٹیز ہیں وہ پوری کروائی جا رہی ہیں سپورٹ کی وجہ دیا گیا ہے اور ادھار مدی کاروائی جو بھی بن رہی ہو کروائی جا رہی ہے آنے والی تیرہ تاریخ کو گڑپتی مہوچسف کھولیک اربازار میں خریداری تیز ہو گئی ہے اور شہر کی گول چورہے پر بھاری سنکھیاں میں گڑپتی پرطماؤں کی خرید ہو رہی ہے اور انہوں زلے سے گڑپتی خرید نے آئے شہر ترگھن نے بتایا کہ ہر سال یہیں سے گڑپتی کی خریدداری کرتے ہیں اور یہاں سے اوچت داموں پر بڑھیا پرطماؤں مل جاتی ہیں جبکہ لمبے سمیں سے پرطماؤں بیچ رہے باو بی نے بتایا ہے کہ اس بار گڑپتی ایکو فرنڈلی بنے ہیں کیونکہ جو رنگ ان پر چڑھایا گیا ہے وہ کھانے والا ہے اور ویسرجن کے بعد بھی اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا ایک کہاوت ہے تو ڈال ڈال میں پات پات اور کچھ ایسی ہی کہانی چل رہی ہے کانپور میں جہاں پولس کی ناک میں چوروں نے دم کر رکھا ہے اور اتنا ہی نہیں ہائی ٹیک پولس کے راتری گست پر بھی سوال کھڑے کر دیے ہیں اور جس کی حقیقت پیش کر رہا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج جس میں کار چور قید ہوئے ہیں اور نوبستہ تھانا شیطر کے بلوک محلے کی تصویروں میں صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایٹھ ہنڈرڈ کار سے تین چور آتے ہیں اور بڑی ہی آسانی سے کار روکتے ہوئے آس پاس تاکہ جھاکی کرنے کے بعد دو لوگ اترتے ہوئے ایک مکان کی اور بڑھتے ہیں اور مکان میں کھڑی ہونڈا سیٹی کار کو لے کر رفو چکر ہو جاتے ہیں لیکن مکان میں لگے سی سی ٹی وی میں تصویریں قید ہو جاتی ہیں اور چوری کے سواردات میں چوروں کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ جس گھر سے وہ ہونڈا سیٹی کار چورا رہے ہیں اس میں سی سی ٹی وی کیامرا لگا ہوا ہے حالانکہ پولس نے چوروں کی ریپورٹ تو درج کر لی ہے لیکن وائرل ہوئے ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ چوروں کو ریکی سے لے کر کار چوری کرنے کے بعد تک کافی سمیں لگا ہوگا اتر پردیش کے باندہ زلے کے کماسن تھانا پریسر میں محلہ سپاہی نیتو شکلہ موت ماملے کا رہت سے گہراتا جا رہا ہے اور پولس کی سوسائیڈ نوٹ پر کبھی ہاں اور کبھی نہ نگھٹنا کو ہتیا اور آدم ہتیا کے بیچ انچا دیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اب نیتو شکلہ موت ماملے کا رہت سے چار انکوں میں سمٹا ہوا ہے دراصل چار ستمبر کو نیتو شکلہ کا شب فنکے سے جھولتا ملا اور وہ دو موبائل فون میں چار سم استعمال کر رہی تھی وہی اپنے سوسائیڈ نوٹ میں بھی نیتو نے اتپیڑن کرنے والے پولس کرمیوں کی سنکھیا چار بتائی ہے اور شام چار بجے کے آس پاس ہی نیتو شکلہ کی موت ہو گئی تھی دنوں پر یہ ملنے آئے ہیں کہ ہمارا مقدمہ درج کیا جائے ابھی تک کمرہ سیل نہیں ہوا میڈم وہیں تھانے موجود ہے اور میڈم پرچمہ سنگھ ان کا ٹرانسپر منڈل کے باہر کیا جائے اور پچھا دھکاریوں دوارہ ان ایجنسیوں دوارہ ہم جانچ کرائیں گے ہمیں یہاں کی پولیس پر بھی سرا سن نہیں جانچ نہیں چل رہے اور ابھی ہم لوگ آئے ہیں تو ہم نے جا کے پہلے کماسین تھانے بے رکے اور جیسا کہ پہلے یہاں پہ نیو نیوزمیں ہم نے اپنے گھر میں بھی پڑا ہمارے پریجنوں یا رکھتاروں نے سب نے بتایا کہ ملدب یہ ہنگنگ آئی ہوئی ہے تو ہنگنگ مطلب لٹکانا بھی ہوتا ہے تو ہم نے کہا ابھی تک تو ہم کو ریپورٹ نہیں ملی لیکن اس ریپورٹ پیپر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پریجنوں کو ریپورٹ دے دی گئی ہے اور آج ہم ریپورٹ لینے آئے ہیں پہلی بات دوسری بات جب ہم کماسین تھانے بے رکے تو ہم نے دیکھا ایس اچھو جو محلہ ہیں اور کمرے کو سیل نہیں کیا گیا ہے وہ وہیں پہ ہیں سارے ساکچ انہوں نے مٹا دیئے ہیں سہی اور نشپکش طریقے سے کرایا رہا پوری کاروائی ہو سیو صدر کو سبود کی گئی ہے پورے پرکرنگی ان کی جانچ ریپورٹ آنے کے پسچا جسی کاروائی ہوئی کی رہے ہیں بادہ میں ڈی ام کاریالے سے دانداتاوں کے اپمان کا ماملہ سامنے آیا ہے اور یہاں قریب سو دانداتاوں کی سنگر مرمر میں اکیری سوچی کو ذرا پرساشن نے سوچالے کے پاس فکوا دیا اور ماملہ اس سمیں میڈیا میں تون پکڑا تو اپر زلادہ کاری نے اسے وہاں سے ہٹوانے کی بات کہی اور اپر زلادہ کاری نے بتایا کہ ڈی ام کاریالے کے سوچالے کے پاس رکھی دانداتاوں کی سمبان پٹکہ کی جانکاری انہیں نہیں تھی اور اسے وہاں سے ہٹوالیا جائے گا کرل بارہ اپدہ کے لیے ایک لاکھ روپے کے رہتراشی ڈی ام کے مادھیم سے اب تک بھیجی جا چکی ہے وہیں زلا بار اسوسیشن بادہ کیا دھکش اشوک ترپاٹھی جیتو نے بتایا کہ زلا پرترکشا کوش کے پرمکھ دانداتاوں کا پرساشن دوارہ اس طرح اپما نندنیا ہے جھانسی کے تھانا کتوالی کے انترگت نئی بستی میں ایک شراب کی دکان پر محلاؤں نے جم کر ہنگامہ کیا اور محلاؤں نے دکان میں رکھی شراب کی پیٹیوں کو اٹھا کر باہر پھیک دیا اور بتایا جایا رہا ہے کہ نئی بستی کے محلہ برنایا گڑوہ میں ایک شراب کی دکان سنچالت کی جا رہی تھی اور جس کو لے کر محلاؤں کو گصہ ایسا بھڑکا کہ وہ دکان کے اندر گھز گئی اور وہاں رکھی شراب کی ایک ایک پیٹی کو اٹھا کر باہر پھیک دیا اور محلاؤں نے بتایا کہ دکان کے پاس ہی ہینڈ پمپ لگا ہے اور جب بھی وہ پانی بھرنے کی لے جاتی ہیں تو اکت دکان پر بیٹھے شراب بھی ان سے ابھدرتہ کرتے ہیں اور فلحال جانکاری ملتے ہی پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی ہے اور فلحال اس بولٹن میں بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے جیمٹی نیوز آم جن کی آواز نمسکر اینڈین ہسٹری میں پہلی بار ڈینکار ڈیجیٹالی مام